اس کو مجھے فل تگڑا والا جو نا غصہ دلانا ہے لاوہ پھٹے گا تو ہم دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے چلو جی لاوہ پھٹ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی واو او بھائی صاحب او بھائی صاحب او بھائی سچویشن دیکھو لاوہ پھٹا پتھر یہاں وہاں گاڑیاں ڈسٹرپ او بھائی صاحب ایک پتھر یہاں بھی آ کر گرا ہوا ہے او بھائی پھٹتا ہی آ رہا ہے چوچو مانچو کو میں نے فل گصہ دلا دیا ہے ای ڈونٹ ٹھنک سو کہ کسی نے اس گیم میں یہ کیا ہوگا لیکن میں نے ٹرائے کیا ہے اور دیکھو نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن گیس سٹیشن کی سچویشن کیا بیٹھتی ہے او بھائی خطرناک واو ویری نائس اسکوپا ڈائیونگ کھل گئی بھائی او بھائی صاحب بہترین بہترین خیر او بھائی یہ چیک کرو دیکھنا ہے نا اگر تمہیں اپنا گیس سٹیشن تو یہ کر سکتے ہو تم لوگ ملو گائیز ویلکم بیک ٹو میچ چینل بوئیس کے سواپ لوگ آئے اوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوگے اور خیریت سے ہوگے تو ویلکم بیک ٹو نیو اپیسوڈ آف گیس سٹیشن سیمولیٹر ٹائیڈل ویو تو یار اب جو ہے ہم آگے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج جو ہے ہم کچھ میسیو اپگریٹس کریں گے اپنے گیس سٹیشن میں کچھ نیو چیزیں اس میں جو ہے ہم امپلانٹ کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے کسٹمرز کس طریقے سے ہیپی ہوتے ہیں یعنی تو یار اس سے پہلے میں آپ لوگ سے جو ہے ریکویسٹ کروں گا کہ جا کے میری ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل سبسکرائب کر دو اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کرو اور جو ہے موٹیویشن بھی ملتی ہے اور بتا کرو کہ آگے جو ہے گیم پلے وغیرہ ہم کس طریقے سے لے کے جائیں تو ابھی جو ہے سیچویشن یہ ہے کہ فیول پہ ہمارے پہ کسٹمر ہے بورٹ پہ بھی ہے اور یہ گاڑیاں وڑیاں کچھ کھڑی ہیں کیس اسٹرس پہ کچھ کسٹمرز ہیں اور فیول ہمارے پہ ٹنکی میں ہے ہی نہیں تو ہم سب سے پہلے فیول آرڈر کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فیول بالکل زیرو ہوا ہے تو چلتے ہیں اب یہ کیا ہوگیا بھائی یہ تو چھوڑ دو تو چلتے ہیں فیول بھی مانگواتے ہیں اور سب سے پہلے فیول مانگوالیتے ہیں ڈلیوری آرڈر کر رہا ہوں میں فیول پانچ سو لیٹر میں نے میکسیمم مانگوالی ہے آٹھ سو روپے کا فیول آرہا ہے ٹھیک ہے تقریباً تین سو نینے آنوے لیٹر تو میں اس کو آرڈر کر دیتا ہوں اور میرے پاس اب بچے پندرہ سو تیس روپے اور جلدی سے میں کیس اسٹر کے کسٹمرز جو ہے وہ ڈیل کر لیتا ہوں اوکے ویری نائس تو یار بوئیز آگے جو ہے کافی اچھ اچھی ویڈیوز آ رہی ہیں وی آئی پی وی آئی پی تم لوگ جو ہے چینل سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو جتنا تم جڑے رہو گے اتنی تم لوگ کے باپ ڈیٹس آتی رہیں گی اور بیل نوٹیفکیشن تو مسٹ آن کرو جیسے نوٹیفکیشن جو ہے نا بس تمہاری سکرین پہ رہے ہم آج رہو بات کو جلدی سے یہ کیش ریسٹر کے جو کسٹمرز ہیں یہ نپٹاتے ہیں اور تم لوگ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ چوچو مانچو کی جو ہے ریٹنگ 88 اب میں اس کو ہنڈرڈ کروں گا اور میں آج دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ لاوہ پھٹتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز مجھے چیک کرنی ہے تینکیو میڈم 1.23 ڈالرز کی جو ہے میں ٹپ بھی ملی ہے فیول جو ہے میں نے منگوا لیا ہے ڈیلیوری لاہری ہوگی ڈیلیوری والی بوٹ تینکیو بوس تو ڈیلیوری آتی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں بوٹ پہ بھی کسٹمر کھڑا ہوا ہے اور جب تک جو ہے ڈیلیوری آئے آئے میں تب تک تھوڑی بہت لاک پکنگ کر لیتا ہوں اور میں نے لاک پکنگ سے بڑا مال جمع کی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو کتنی سائی چیزیں میں نے جمع کی ہے وال کے لاک جو ہے دو سو ایک ڈالر کی بکری ہے سب سے مہنگی چیز اور یہ ٹو فورٹی نائن ڈالر کے بکر ہیں اور آئی تینک یہ میرے پا یہ کی ہے وال کے لاک بھی یہ کی اور ایک اور چیز تھی کافی مہنگی بکری تھی وہ میرے پا دو ہیں یہ ویلنٹائنز ایمپلی فائر یہ میرے پا دو ہیں اور باقی سب کچھ ایک 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 لیکن کافی تگڑا مال میرے پا پڑا ہوا اس کی گاڑی کی میں لاک پک کبھی نہیں کر سکتا اور اس میں فیول ڈالنا ہے فیول ہے نہیں باقی یہاں کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں آئی تینک ان کی میں لاک پکنگ کر چکا ہوں اب اور گاڑیاں جو ہیں ہمارے پاسٹیشن پر آتی جاری ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں فیول آ جائے فیول والی جو ہے بوٹ آ رہی ہے فیول اس کے اندر ہم اپنے سٹاک کر کے اس کے بعد جو ہے گاڑیوں کو ریفل کریں گے اور صبح ہو جائے تو میں اسکوپا ڈائونگ کا بھی انلاک کرتا ہوں اور میں چوچو مانچو کو سب سے پہلے دیکھنا چاہ رہا ہوں اس کو تھنڈا نہیں کروں گا فیلال کہ ہوتا کیا ہے نقصان ہوگا نا تو ہمارے سٹیشن پر کیا نقصان ہوگا میں وہ چیز دیکھنا چاہ رہا ہوں اس گاڑی کا لاک پک ہوتا ہی نہیں ہے اوکے فیول والی بوٹ آ گئی تو جا کے فیول اپنا ریفل کر لیتے ہیں ہم اور کیش ریسٹر پر فیلال کوئی بھی نہیں ہے جلدی سے چلتے ہیں فیول جو ہے ریسٹاک کرتے ہیں اپنے پاس اوکے کافی مزہ آ رہا ہے یہ گیمپلے مجھے کرنے میں سمجھ رہو بات کو فیلال میں اس کو ادھر ہی پھینک رہا ہوں تھنڈا نہیں کرنا مجھے چوچو مانچو کو کسی بھی طریقے سے اوکے تو فیول آ گیا یہ فیول آئی تنگ ریفل کرتا ہی رہے گا اور ٹنکی فول ہو جائے گی میں اپنوں کو یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ چیک کرنا بھی کس طریقے سے ٹنکی فول ہو رہی ہے پوری فول ہو گی میں نے کافی سارا فیول مگوا لیا ہوا ہے اور ریکوائیڈ منی سیون فیفٹی اونڈ منی ٹھیک ہے لیول اب بھی ہم کریں گے لیکن آج میں سکوپا ڈائونگ لگاؤں گا اور سکوپا ڈائونگ سے دیکھتے ہیں ہم کتنی ارننگ کرتے ہیں اور کس طریقے سے ارننگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بھروں گا بوٹ میں فیول اور دیکھوں کہ فیول والی بوٹ چلی جائے فیول ہے آئی تنک بھر رہا ہے تو ڈال دیتے ہیں فیول ڈالنا سٹارڈ کرتے ہیں ٹھیک کیو مین تو لاسٹ وڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فیول ہماری مین رو دی ہے سمجھ رو بات کو فیول میں ہم نو کمپرومائز کریں گے ان کو میں جلدی سے سرب کرتا ہوں اور یہ لوگ تو جائیں اپنا کام کریں اس کے بعد میں جو ہے باہر جو گاڑی کھڑی ہے اس میں بھی فیول ڈالوں گا سینکیو مین اور آئی تنک یہ گاڑی میں فیول ڈال دیتے ہیں اب یہ جائے تو دوسرے کسٹمر آئیں اوکے ویری نائس اب ان دو گاڑیوں کو آئی تنک اس والی کو میں نے نہیں لوٹا یہ کانٹ بھی ہوگا اس کو لوٹ لیا یہ تو لوٹی نہیں رہی چلو ٹھیک ہے وہ اور کسٹمر آئیں گے تو ان کو دیکھیں گے ابھی ہم چوچو مانچو کو نائنٹی ون لیول پہ آگیا ہے چوچو مانچو نائنٹی ٹو پہ آگیا بھائی اس کو مجھے فل تگڑا والا جو نا گصہ دلانا ہے لاوہ پھٹے گا تو ہم دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے سمجھ رہے ہو رہا ہے یہاں پہ کچھرا ہو رہا ہے تو اس لیے بھی اس کو گصہ آ رہا ہے اوکے اور اس کو گصہ اور کن کن چیزوں سے آتا ہے صفائی سترائی نہیں ہوتی ہم چوریاں کر رہے ہیں ان چیزوں سے یہ گصہ ہوتا ہے سویا کسٹمر ڈپٹاتے ہیں اور میں تھوڑا سا ویٹ کر رہا ہوں کہ اس کا پرسنٹیج اوپر چلا جائے اس کے بعد جو ہم لاوہ دیکھیں کہ کیسے پھٹتا ہے اور کیا ہوتا ہے سویا یہ تو ہو گیا تینکیو مین کسٹمر ایڈ بورڈ فیولنگ یہاں اور گاڑی آئی ہیں میں ان کی جلدی سے لاک پک کر کے کچھ مال لکالتا ہوں ان میں سے بھی ایک ای آئی آئی ٹھنک اچھا اس کے ٹرنک میں ترکلے گا سواری ماسٹر لیول کا ٹرنک ہے بھائی کیا بات ہے اس میں سے کافی سامان مل لیا ہے مجھے اور میں بیچوں گا بھی تگڑی کمائی ہوگی میری پندرہ ڈالر ملے اس کا بھی فیول فیول کہہ رہا ہوں سواری ٹرنک کھول لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اوکے اس کا تو کھلتا ہی نہیں ہے فیول پہ گاڑی آگا فیول والی گاڑی کو نپٹاتے ہیں 93 ہو گیا چوچو مانچو چوچو مانچو کا ملے ویل ہنڈرڈ کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اوکے تو بوئیز مجھے جو ایک ٹرک سوجی ہے کہ چوچو مانچو کو گصہ کس طریقے سے دلانا ہے اور پورا اس کو ہنڈرڈ کیسے کرنا ہے میں بتا رہا ہوں یہاں سے میں یہ کچھ رہا ہوں اور اس کو جا کے اوشین میں تھروک کر رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں بھینک دیا اوکے چلو جی لاوہ پھٹ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی واو او بھائی صاحب او بھائی صاحب کیا ہو رہی ہے سمجھ نہیں آرہی لاوہ تو پھٹ رہا ہے اٹھارہ سو تیرہ پیس اٹھارہ سو تیرہ ڈالر پیسے ہیں میرے پاس اور کیا ہوگا اچھا موو بھی کر سکتے ہیں او بھائی خطرناک او بھائی صاحب زبردست او بھائی سچویشن دیکھو لاوہ پھٹا پتھر یہاں وہاں گاڑیاں ڈسٹرب او بھائی صاحب ایک پتھر یہاں بھی آ کر گرا ہوا ہے او بھائی پھٹتا ہی جارہا ہے چوچو منچو کو میں نے فل گصہ دلا دیا ہے ایڈونٹ تنگ سو کہ کسی نے اس گیم میں یہ کیا ہوگا لیکن میں نے ٹرائے کیا ہے اور دیکھو نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن گیس سٹیشن کی سچویشن کیا بیٹھتی ہے او بھائی خطرناک لوگ چیکھ رہے ہیں گاڑیوں میں سے آوازیں آ رہی ہیں او بھائی او بھائی صاحب تھنڈا ہو گیا ماؤل تھنڈا ہو گیا لیول ون پہ آ گیا چوچو منچو لیکن یہ بڑی ڈسٹرکشن کر کے گیا ہے چوچو منچو پتھر پتھر پڑے ہیں پتھر کو کیا کرنا ہے او بھائی پورا پتھر اٹھا لیا او بھائی او بھائی یہ پتھر اٹھا ہے کہ میں مار رہا ہوں ان گاڑیوں کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوہ 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 یہ پتھر میں یہاں جمع کر رہا ہوں سارے پڑے رہے ہیں بعد میں کام آئیں گے اوکے او بھائی صاحب خطرناک خطرناک ابھی میں سب سے پہلے ان کو لوٹ لیتا ہوں جن جن کو میں لوٹ سکتا ہوں اس کو لوٹ رہا ہوں میں جب تک فائدہ تو لوں پیسوں میں کوئی نقصان نہیں ہوا سمجھ رہو بات کو بلا وجہ چلا رہی ہے ہو گیا بھائی ڈرم سیٹ ملا اوہ بھائی صاحب ڈرم سیٹ ملا ڈرم سیٹ دیکھوں کیا ہے یہ کتنے کا بکتا ہے یہ رہا ہنڈرڈ ڈالرز کیا بات ہے اچھا یہ پتھر اٹھاؤں تو یہ چلی جائے گی جا بھائی جا 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 اتنا چلا رہی ہے اب پولیس والے کو لوٹ لیتے ہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہے بس تھوڑی بہت ڈسٹرکشن ہوئی ہے رہے ہیں تو ہم اس کو پھٹنے دیں تو وہ بھی صحیح ہے لیکن چلو ایک نیو چیز ٹرائے کر لی گاڑیاں ساری ابھی میں نے نہیں لوٹیں اب لوٹوں گا مزے مزے سے اور ان میں سے تگڑا مال نکالیں گے یہ بھی آئی تنک یہ والے بھی نہیں لوٹی پتھروں کو میں اٹا نہیں رہوں فیلال پڑے ہی رہیں گزیبو پینٹنگ آئی تنک گزیبو پینٹنگ میرے پاس ایک تھی اور مجھے ایک اور ملی ہے گزیبو پینٹنگ 37 ڈالرز کی بکری ہے تو یہ گاڑی یہاں پر اس کو فیول بھر کے دے دیتے ہیں یہ تو جائے اور ابھی جو ہے میں اسکوبا ڈائیونگ کا کلب بھی کھولنے والا ہوں تینک جو میڈم او بھائی اتنا گند کر دیا بھائی اندر تو تھوڑی بہت ڈسٹرکشن اس نے کری ہے اور یہاں وہاں کوئی ڈسٹرکشن نہیں کری پورٹ والے کو جو ہے نپٹا دیتے ہیں اوکے زبردست تینک جو مین تو چلو یار اب جو ہے اسکوبا ڈائیونگ کو انلوک کرتے ہیں اس سے پہلے میں جلدی سے تھوڑا سا ویر آؤس صاف کر لیتا ہوں ویر آؤس کہہ رہا ہوں سوری گیس ٹیشن تو یہ کیونکہ صاف ہو کسٹمر آ رہے ہیں پھر ریٹنگ دیکھے جائیں گے تو یا بوئیس تو فائنلی جو ہے میں نے سارا گیس ٹیشن صاف کر دیا تھوڑا سا یہ رہ گیا اس کو صاف کر دیتا ہوں اوکے اب جو ہے کیش پہ دو کسٹمر دیں اس کو فیلال امنی ڈیل کر رہے اور باقی سب کچھ کیلئے رہے ہیں اب میں اسکوبا ڈائیونگ انلوک کرنے لگا ہوں فائنلی اور اس کو میں اپگریڈ کر رہا ہوں یہاں سے جا کے منیجمنٹ اچھا منیجمنٹ کا انہوں نے بہت اچھا سسٹم رکھا ہے میں آپ لوگ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا جس طرح فیول ڈسپینسریں میں اس کو یہاں سے بن کر سکتا ہوں ٹوائلیٹ بن کر سکتا ہوں پارکنگ سپوٹ ہے تو میں ابھی جس طرح ٹوائلیٹ بن کر دوں گا تو یہ ایکسس میں نہیں ہوگا منیجمنٹ کا یہاں سے انہوں نے بہت اچھا سسٹم رکھ دیا ہے اب ادھر اسکوبا ڈائیونگ بنے گا اور آگے پتہ نہیں کیا کیا بنے گا تو وہ ہم سب بہت اچھے طریقے سے یہی سے منیج کر سکتے ہیں اپگریڈز میں چلتے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے اسکوبا ڈائیونگ اس کو میں نے کر دیا اسکوبا ڈائیونگ بنے گا اس کو میں اپگریڈ کر رہا ہوں واو ویری نائس اسکوبا ڈائیونگ کھل گئی چوچو مانچو کام ہو گیا تو یہ میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا پہلے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں تو وہ بھی ہو گیا اب جلدی سے اب یہ کیا بھائی اسکوبا ڈسر ونگ آرڈر اسکوبا ڈسر ونگ پی سی ادھر سے ادھر بھی ہم صفائی کر سکتے ہیں نہیں ادھر صفائی نہیں کر سکتے تینکیو مان پیسے ہیں ابھی ٹائم میں جو ہے لاک پیکنگ میں ویسٹ فلال نہیں کروں گا آگے جو ہے ہمیں بہت سارے کام کرنے اوکے ابھی اپنا ورک فلو جو ہے کافی بڑ رہا ہے آرام آرام سے تینکیو مان ایک یہ بھی آگئی اس کو بھی نپٹا دیتے ہیں جلدی سے اور اس کے بعد ہمیں فیولنگ بھی کرنی ہے تینکیو اب چلتے ہیں اپنے اسکوبا ڈائونگ کی طرف یہ کچرا یہاں سے گھاری کر دوں آکے کچرے والی گاڑی بھی بلوانی ہے وہ بھی بلواتا ہوں ابھی آکے اسکوبا ڈائونگ یہ لوگ اسکوبا ڈائونگ بھی جا رہے ہیں ٹوائلڈ بھی جا رہے ہیں یہ انہوں نے اسکوبا ڈائونگ لگا کے دیا ہے یہ رہا آکے تو اب یہاں پتہ نہیں کیسے ہوگا سین پتہ نہیں ہے یہاں سے لوگ I think جمپ ماریں گے پانی میں اور یہ I think واش روم وغیرہ بنا ہوئے اوکے اس کا کیا سسٹم ہے باہر یہ بھی لگایا باکس شیل اس کے اندر I think اچھا ہم اس کوبا کا سامان منگوائیں گے ویر آس میں مارے پاس آ جائے گا چار مکسیمم باکس میں ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ وہ کہہ رہا تھا چاک سے لگاؤ کہ آپ کا جو ہے ایکوپمنٹ کتنا یوز ہو 50% اگر ہم یوز کریں گے اپنا ایکوپمنٹ تو 20% لوگوں کی جان جائے گی اگر میں اس کو بڑھاتا ہوں کہ ہمارا ایکوپمنٹ زیادہ یوز ہو 70% تو 6% لوگوں کی جان جائے گی سیٹھ ریش ہولڈ سیونٹی فائیو اچھا ہنڈرڈ 90% پہ 1% جا رہی ہے تو میں اس کو بالکل کم کر دوں گا کیونکہ مجھے اپنا ایکوپمنٹ زیادہ دیر یوز کرنا ہے ورہا مجھے بار بار ایکوپمنٹ چینج کرنا پڑے گا تو میں اس کو 50% پہ رکھ رہا ہوں جیسے 20% لوگوں کی بھلے جان جائے لیکن جائے گی ہاں بھی نہیں بھی دیکھا جائے گا شیلف کا ایف گرا ہوا ہے ابھی چلتے ہیں اسکوپا ڈائونگ کا ایکوپمنٹ جو ہے وہ منگواتے ہیں بھائی لائن لگ گئی لوگوں کی جلدی سے ایکوپمنٹ منگواتے ہیں اچھا ایک پتھر یہاں بھی گیر ہے اس کو بھی اٹھا لیتا ہوں میں بھائی دھماکہ بڑا خطرنا ہے اس کا اس کو میں لگا رہا ہوں فیلال یہاں یہ پڑا رہا ہے آگے کام آئے گا آپ نے کوئی کام وہاں تو نہیں آئے گا لیکن ایسے ہی دیکوریشن کے لیے پڑے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس کو میں جلدی سے لوٹ لیتا ہوں اور اس کے بعد مجھے اسکوپا ڈائونگ کا ایکوپمنٹ اور کافی سارے پروڈکس بھی آرڈر کرنے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں لوگ پیکنگ بھی ضروری ہے نا سمجھو نا اس سے بھی تھوڑی بہت کمائی ہو رہی ہے ڈریگن اسکل مل ہے بھئی ڈریگن اسکل کیا ہوتا ہے یہ ڈریگن اسکل کہاں ہے بھئی ادھر تو نظر ہی نہیں آرہا ڈریگن اسکل ڈریگن اسکل اب ہے مل جا بھائی ڈریگن اسکل ڈریگن اسکل ڈریگن اسکل بفلو تو ہے کارڈز یہ کچھ کارڈز بھی مل رہے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں کہ ان کو کیسے یوز کرنا ہے کسی کو پتا ہے تو کمنٹس میں بتا دو فیول تو بھر کے دوں اس گریب کو یہ تو جائے اوکے تینک یو مین اور جلدی سے چلتے ہیں کچھرہ بھی دوئے لوگ کتنا کر کے جا رہے ہیں کچھرے کو پھینکتا ہوں میں یہاں اور اب جو ہے ہماری باری یہ چیزیں منگوانے کی تو ویئر ہاؤس میں ای تینک میرے پاس اچھا میں اس کو بند کیوں کر رہا ہوں میں سب سے پہلے اپنی اپنا ویئر آؤس دیکھ لیتا ہوں میرے پاس پرودکس کیا کیا پڑی ہوئی ہیں اچھا ویئر آؤس میں یہ پرودکس میں آئی تینک سگریٹس وغیرہ بھی ہونی چاہیے ہیں آئی تینکو سگریٹس بھی پڑی ہوئی ہیں الکول بھی پڑی ہوئی ہیں اب مجھے اس کے شیلف بھائی کرنا ہے لیکن وہ میں نے کیے نہیں ہے لیکن سب سے پہلے میں ڈیلیوری پہ چلتا ہوں پرودکس اور اسکوبا ڈائیونگ یہری اب یہ پرودکس بہت مہنگی ہے بھائی لیکن اس وقت ٹوڈیس پرائیس پینتیس لیکن چلو مانگوا لیتے ہیں اور یہ میں فیلال پانچ مانگوا رہا ہوں ٹھیک ہے وہ اس پانچ کتنے کے آرہے ہیں سہیے اور اس کے ساتھ میں مانگوا رہا ہوں تھوڑی سی آئس کریم ایک یہ ایک یہ ایک یہ اور سگریٹس تھوڑی اور مانگوا لیتے ہیں ایک یہ ایک یہ الکوہل مانگوا لیتے ہیں تھوڑا سا ایک یہ والا اور ایک یہ والا سنیکس پاپکون مانگواتے ہیں دو ایک یہ اور سوفٹ ڈرنکس میں ایک یہ اور یہ اب دیکھتے ہیں ہمارے ویراؤس کے حساب سے جگہ کتنی ہے جگہ تو ویراؤس میں بہت چیزیں ہم نے کم مانگوا لیتے ہیں ٹوٹل آرڈر بنتا ہے چار سو اکتیس تھا انسوفیشنٹ کیپیسٹی ان ویراؤس اچھا ویراؤس میں کیپیسٹی ہے دو سو پچھتر کی ہم نے کافی زیادہ ایٹم مانگوا لیتے ہیں تو میں فیلال 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 اچھیے والا ایٹم کم کرتا ہوں اور بس اب آ جائے گا سامان اورڈر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بوئیس فیول کتنا بڑا ہوئے دیکھ لیتے ہیں فیول ہے ابھی کافی تو چلو جب تک آتا ہے اسکوبا کا ایکوپمنٹ دیکھتے ہیں فیلال اس کو بھر کے دیتا ہوں میں فیول اسکوبا کا ایکوپمنٹ آئے تو اس کے بعد مجھے دیکھنا ہے اسکوبا میں سے کتنی ارننگ ہوتی ہے تھانکیو میڈم اور جب تک یہ گاڑیاں لوٹ لیتے ہیں تھوڑی سی کیونکہ اس میں سے ہماری تگڑی کمائی ہو رہی ہے پیسے تو ابھی ہیں میرے پاس پیسے اچھے خاص ہیں نو ڈاؤٹ مطلب اتنا سروائیول ہونے کے ساب سے اوکے کبھی کبھی یہ کھلتا نہیں ہے اور گاڑی کا جو مالک ہے وہ آ جاتا ہے کھل جا بھائی کھل گیا ان دی اینڈ فشنگ ٹرافی ملی بھائی فشنگ ٹرافی کیا ہوتا ہے یہ فشنگ ٹرافی یہ رہی بھائی نائنٹی سیونڈ ڈالرز کی سوچو بوئیز میں یہ سارا مال بیچوں گا تو کتنی تگڑی کمائی ہو گی دکھاتا ہوں تم لوگ کو ایک میں لکھو رائس کا اندازہ میں نے لگایا نہیں ہے لیکن میرے پاس تقریبا ہزار پندرہ سو سے زیادہ کئی مال ہے یہ دیکھو بہت سارا مال ہے یہ سارا بھگ جائے گا تو سمجھو کتنی تگڑی کمائی ہو جائے گی یہ گاڑی بھی لوٹ لیتے ہیں جب تک ڈیلیوری والی آ جائے اور ہمیں جو ہے بوٹ بھی ریفیول کرنی ہے بوٹ والا بھی کافی دیر کا کھڑا ہوا ہے یہ گاڑی تھوڑی ماستر لیول پہ جو ہوتی ہے تھوڑا سا کھلنا اس کو مشکل ہے اوکے اب کھل جائے گی فورس پینٹنگ چیزیں تو ملتی جاری ہیں اور ڈالر بھی بھٹ تگڑا مل لائن میں سے اب یہ والی کھول لیتے ہیں جلدی سے اوکے چوری کے مال میں جو مزہ ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہے کیا کہتے ہو فیر بیرال یہ تو ایک گیمی مزہ آتا ہے بھائی تم لوگ جاؤ جا کے چینل سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو بھائی کو جو اپنا پیار دو دکھاؤ نا تم لوگ میری لونگ آوڈینس ہو میرا لوفو تم لوگ اب اس کو جلدی سے کر دیتے ہیں تم جاؤ کیش ریسٹر پر کسٹمر دو ہیں فیلال کھڑے رہی ہے تھوڑی دیر اور چوچو مانچو لیول سکس بوٹ کو جو ریفیل کر دیتے ہیں اور وہ ہمارا سمان لے کر آگیا ہے اب اس میں سے جا کے سمان اتاریں گے اور ہم اسکوبا ڈائونگ کا ایکوپمنٹ چیک کریں گے دیکھ رہو بھائی یہاں پہ چھے چھے ڈالر کی ٹپ دے کے جا رہے ہیں بوٹ والے اتنی مستی اور تگڑا مال ہیں ان کے پاس تو ویار آوس میں جا کے اپن کرتے ہیں جی ان لوڈنگ اوکے اپنے سمان کی دباؤ دباؤ سارا مال دباؤ تگڑا مال آرہا ہے بھائی جاؤ بھائی چلو جی اب چلتے ہیں اسکوبا ڈائونگ پہ اور وہاں جا کے اپن اپنا شیلف فل کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ہماری اسکوبا سے کتنی انکام ہوتی ہے کیونکہ اسکوبا ایک مین ایکوپمنٹ ہے نو ایکوپمنٹ ایڈ اسکوبا رینٹل لکھا وہاں بھی آرہا ہے سو یا لیٹس سی اسکوبا پہ چل رہا ہوں میں لائن لگ گئی ہے آئی تنک کسٹمر کی تین چار کسٹمر کھڑے میں اور یہاں پہ میں اسکوبمنٹ ایڈ کر دیتا ہوں ایک دو تین چاروں ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک اور بچہ وہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں چار میرے پاس اسکوب ایکوپمنٹ پڑے میں آئی تنک اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لیکن یہاں پہ شوہ تو نہیں ہو رہے یہ والا باکس ہے پتہ نہیں یہ والا باکس ہے اب ایک جو ہے یوز ہو رہا ہے سیٹ کر دوں اس کو میں ٹھیک ہے ان یوز اب جب یہ ففٹی پرسنٹ پہ آئے گا نا تو آئی تنک چینج ہو جائے گا ایکوپمنٹ ابھی میرے پاس چار میں سے چاروں پڑے میں صحیح اب چیک کریں گے ہم کہ یہ پرسنٹیج سکسٹی ففٹی پرسنٹ پہ ہوتی ہے تو چینج ہوتا ہے یعنی اب ہم نے جتنا کما سکے اس میں سے یہاں پہ سوٹ آ گیا دیکھو اسکووڑ ڈائیونگ کا سوٹ اور اب ایک بندہ کر کے بھی آ گیا لیکن اس کے پیسے تو ملے ہی نہیں اب مجھے یہ کس طرح پتہ پڑے کہ مجھے پیسے کتنے مل رہے ہیں اگر اسٹیٹکس میں میں چیک کر سکوں تو پروڈکس نائنٹی ٹو پرسنٹ فری اسپیس انکم میں کہاں سے چیک کروں اپنی انکم انکم یہ بندہ تو کر کے بھی چلا گیا اب ایک اور بندہ اندر گیا وائے رکھو دیکھ لیتے ہیں ایٹی نائن یہ یوز ہو رہا ہے ایکوپمنٹ اب وہ بندہ جب اندر سے کر کے آ جائے گا تو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں سکسٹین زیرو فور ڈالرز ہیں میرے پاس تو اس سے انکم کتنی ہو رہی ہے کیونکہ اور کہیں بھی میرا اوہ بھائی تھگڑی انکم ہو رہی ہے سکسٹین زیرو فور تیس سو روپے تیس ڈالر ملیں سبر دست مطلب ابھی ایک اکوپمنٹ ہی چل رہا ہے اور اگر ایک اکوپمنٹ میں بھی میں دو سو تین سو ڈالر کما لیتا ہوں تو پینتیس روپے کا مجھے ایک اکوپمنٹ بڑھا تو برا تو نہیں ہے دیکھو سولہ سو چونتیس ڈالر ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھ رہا ہوگا ٹاپ لیفت پہ اب بندہ آئے گا کر کے تو دیکھتے ہیں کتنے ڈالر بڑھتے ہیں اور اکوپمنٹ بھی ابھی میرا یوز ہوا ہے آئی ٹنگ سو ایٹی ون پرسنٹ تو یہ ففٹی پرسنٹ پہ آکے پرانا ہوگا تو اکوپمنٹ اپنے آپ چینج ہو جائے گا سمجھ رو بات کو مطلب یہاں سے یوز ہو جائے گا تو کاسٹ کلکولیٹ کرتا ہوں میں جلدی سے مجھے آئیڈیا ہو جائے اور کسٹمر کر کے آئے تو میں دیکھوں کیونکہ 67 مطلب وہی تیس روپے کا فائدہ بھائی زبر دست تیس ڈالر کا اور کیونکہ فیول ڈسپینسر پہ میرے پاس کوئی بھی ورکر نہیں ہے ادھر بھی کوئی ورکر نہیں ہے ورکر بھی میں لگاؤں گا اور اب جو ہے جلدی سے چوری مار لیتے ہیں سمجھ رو چوری میں بڑا فائدہ ہے اس کے بعد اس کو فیول بھر کے روانہ کرتے ہیں ماسٹر لیویل کا یہ لاک ہے تو مطلب اس میں سے مار بھی تگڑا نکلے گا اوکے رنگ کھولتا ہوں میں جلدی سے اس کوبا والی چیز مجھے بڑی پسند آگئی کیا کہتے ہو کمنٹس میں بتاؤ ضرور کمنٹس ضرور کرنا اس چیز پہ ٹھیک ہے 21 ڈالر ملا اور اوکے اس کو میں جلدی سے ریفیول کرتا ہوں اور اس کو بھگا دیتا ہوں تم جاؤ اوکے کیش ریسٹر پہ بھی اپنے پاس لائن لگ گئی ہوگی کیونکہ وہاں بھی کافی کسٹمر کھڑے ہوئے تھے یہ تو گاڑی کھولے گی نہیں یہ والی کھولے گی کانٹ بھی اوپن اوپن میں نے اس کو آن کر لیا تھا اس کو بھی اوپن کر لیا تھا اچھا ان کے کسٹمروں دوری کھڑے ہوئے ہیں کیش ریسٹر پہ ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں بوٹ پہ نا تو بوٹ والوں کو چل کے ریفیول کر دیتے ہیں بھائی کمائی کمائی بڑی تگڑی ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہو تم لوگ اوکے بوٹ والے کو فیول دے دیتے ہیں واو چھے ڈالر کے ٹپ صحیح جا رہا ہے اب اپنا بزنس آگے اس کو اور ایکسپینڈ کریں گے دیکھیں کہ دو میلز بھی آئی ہیں میلز چیک کر لیتا ہوں میں کہ میلز میں کیا ہے ڈیلیوریز اچھا یہ نہیں سکوبا انڈ سرفنگ چلو یہ تو مجھے سمجھ میں آگیا ہے شارک اڈینجرس شارک has been پرولنگ دے ایریا فوری ایرز امومنٹ شارک اسپورٹڈ فلانا فلانا دا آنلی کینن اچھا کینن اب یوز ہوگی شارک مست بھی ہٹ with the fin پروٹوڈنگ above the water surface or in its upper leave zero cause اچھا اب ہمیں کینن بائے کرنی پڑے گی ٹولز میں جا کے یہ رہی کینن پانچ سو ڈالر کی بائے کر لوں چلو بھائی میں نے کینن بائے کر لی اب کینن سے ہم کیا کر سکیں گے پریس الیم بی تو سٹارٹ فائرنگ when شوٹنگ on the shark try to hit one of two places or the fin visible at the top ٹھیک کہ بائی شارک ہیں کہاں وہ بھوری او بھائی خطر ناک یہ میں نے ماری اچھا ابے یہ شارک نہیں ہے یار دیکھ رہے ہو حرامی پناہ وہ کسٹمر آرہا ریفیول کروانے اور میں اس کو مار رہا ہوں اسکوبا ڈائونگ پہ جو ہمارے بیسیکلی کسٹمر کام کر رہا ہوں کسٹمر جو اسکوبا ڈائونگ کر رہے ہیں ان کے لئے شارک کا خدشہ دیا انہوں نے اب شارک مجھے یہاں پہ نظر نہیں آرہی وہ کسٹمر آرہا تھا میں اس کو گولے ماری جا رہا ہوں چلو کینن تو میں نے خرید لی بہرحال شارک نظر آتی ہے تو اس کو ماریں گے گولے دیکھ رہے ہو یار میں کنفیوز ہو گیا شارک نظر نہیں آرہی واقعی میں کوئی میں گولے باگی اس کو ماری جا رہا ہوں اوکے اور ہاں بوئیس چیلنج بھی چلا خرید رہا ہی kara خرید اوکے وڑے کسٹمرو ہر پر اکٹل ہے یہ کنن کینن میں نے خرید لی میں نے خرید جاگے جو کہ ہمیں نہیں دلوانا اور شارک اب آئے تو میں اس کو شارک کو ماروں آئی تنگ سو پتہ پڑے گا جب شارک آئے گی نا سو یا لیٹس سی ابھی جلدی سے کیش ریسٹر کے کسٹمر نپٹا لیتے ہیں کیونکہ یہ اپنی گاڑیاں وہاں سے نکالیں تو دوسری گاڑیاں آئیں ان کو میں لوٹوں تگڑا وی آئی بھی کر کے مال کماؤں اور اسکوبر ڈائونگ پہ بھی چلتے ہیں کتنے ہوگا ہے آٹھ کسٹمر ہوگا اسکوبر ڈائونگ کے نہیں ہے جو کہ میں نے کی نہیں ہے کرتا ہوں شیلفنگ بھی اور سب سے پہلے مجھے شارک کا ویٹ ہے اوکے کسٹمر ریٹ فیول تو ہے سب سے پہلے اس کو لوٹیں گے اوکے کینن اچھا لوگ پکب نیچے آگئی ہے اوکے شارک کا مجھے پتہ نہیں پڑا نائن کسٹمر ہوگا اسکوبر ڈائونگ پہ اس کو لوٹنوں جلدی سے اور اس کو روانہ کروں تاکہ آگے دوسری گاڑی آئے اچھا خاصا مانڈ مل رہا ہے ان کو لوٹنے سے بھی ٹھیک تھا انکم اوپر جا رہی ہے تینکیو میڈم اور بوٹ فیولنگ پہ تو چلتے ہی ہیں سب سے پہلے اسکوبر ڈائونگ پہ میں جا رہا ہوں کتنے میرے ایکوپمنٹ یوز ہو گئے اور صحیح پیسہ آ رہا ہے در سے یہ دیکھو ان یوز سیونٹی ایٹ پرسنٹ یوز ہوا ای چھنک دو ایکوپمنٹ چلے گئے ہوں گے ابھی یار بہت پروفٹ ہے بوئیز اس میں بہت پروفٹ ہے اگر تم لوگ گیس سٹیشن سیمولیٹر ٹائیڈل ویف کھیل رہو اسکوبر ڈائونگ لگا کے بریڈ جاؤ اور اس کو اپگریڈ کرتے جاؤ پروفٹ ہی پروفٹ بس اس کے ایکوپمنٹ ریفل کرتے رہو سمجھو پینتیس روپے کا اگر اس ایکوپمنٹ ہے نا تو آپ کے پینتیس روپے میں سے آپ دو دھائیسو ڈالر مزے سے کمارے ہو اور اب جو ہے نیو چیلنج آگئے اب یہ تو خیر ہوتا ہی رہے گا ٹھیک اب میں اسکوبر ڈائونگ کے اور ایکوپمنٹ بھی آرڈر کر رہا ہوں اور دوسری تیسری کافی چیزیں مجھے آرڈر کرنی ہے تو سب سے پہلے دیکھ رہتے ہیں اچھا کسٹمر یہاں تو نہیں ہے کوئی جہاں پر دو گاڑی ہیں ان کو جلدی سے مزے سے لوٹ لیتے ہیں کیا کہتے ہو شارک ابھی آئی نہیں ہے شارک کا بھی مجھے ویٹے شارک آئے تو اس کو ماریں دیکھیں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ماسٹر ماسٹر لاک والی جو گاڑی ہوتی ہے اس میں مال تگڑا ہوتا ہے سمجھ رہو بات کو شارک آگئی اچھا ایک کسٹمر مر گیا ایک کسٹمر مر گیا کیجولٹی آگئی دیکھا آپ لوگوں نے یہاں پہ نوٹیفکیشن آیا تھا اور اب مجھے انہوں نے شارک کا بتایا نہیں ورنہ میں اس کو جا کے مارتا شارک مجھے حالان کے نظر بھی نہیں آرہی ہے اور پانی میں میں ڈھونوں گا تو اس طرح مجھے ملنی رہی پہلے میں کسٹمر کو گولیاں مار رہا تھا اوکے تو کسور میرا بھی نہیں ہے مجھے بھی پتہ نہیں ہے فرسٹ ایکسپیرینس ہے میرا بھی تو چیک کرتے ہیں خیر اس کو کھولنوں پہلے اور باقی دوسرے تیسروں کو روانہ کروں آئی تھنگ گاڑی کی آنر آگئی نہیں یہ نہیں آنر اس گاڑی کی اوکے بڑا مشکل ہے یار کھولنی رہی کیا چکر ہے کاری کانا آنر آجا ہے مسئلہ بن جائے گا آگئی آنر چلو بھائی کھول گیا ونٹیج ویری گیٹڈ کارٹن ملا ہے ویری گیٹڈ کارٹن ویری گیٹڈ کارٹن یہ بایس ڈالر کا پوزہ ہے اوکے اس کو بھی لوٹ لیتے ہیں جلدی سے مجھے پتہ ہے میں تم لوگ کو تھوڑا بہت بور کر رہا ہوں لیکن یہ بورنگ نہیں انٹریسٹنگ چیز ہے بڑا مزہ آتا ہے کرنے میں تم لوگ بھی کھیلو اور پڑا انجوائے کرو اس گیم کو اوکے ویری نائس ٹینکیو آسوم شارک نہیں دکھئی ہے جب ان لوگوں نے خطرہ بھی دیا ہے بورٹ پہ کسٹمبر کو ریفیول کروں جلتی سے شارک دکھینی رہی ہے اوکے مجھے شارک نہیں دکھری بوئیز اوکے اگر میں یہ گولہ یہاں ماروں تو کیا ہوگا اوہ بھائی اترناک اوہ بھائی ساپ اوہ بھائی میں ویراؤس کو اوہ بھائی اچھائی در مار کے دیکھتا ہوں مڑتے ہیں اوہ بھائی ساپ بہترین بہتری خیر ہو اوہ بھائی یہ چیک کرو بوئیز اوہ بھائی ساپ 360 میں دیکھنا ہے نا اگر تمہیں اپنا گیس ٹیشن تو یہ کر سکتے ہو تم لوگ وی آئی پی نہیں ہو گیا یہ چیک کرو بوئیز 360 دکھایا گا بھائی تو میں ڈرون ڈیو واو پاکنگ واو اس کی خوشی میں جار تم لوگ ویڈیو لائک کر دو چینل سبسکرائب کر دو اور بوئیز میرا خیال ہے اب اس ویڈیو کو یہی پر انڈ کرتے ہیں شارک تو ملینیری اور انجوائے کی آج اسکوپا ڈائونگ کھولی اس کی انکم دیکھی کتنا کمارے ہیں آگے میسیف اپگریڈز آئیں گی وہ بھی کریں گے دوسرے گیمز بھی لائن اپ ہوئے میں ایکسپی ڈیشن گیم بھی آنے والا ہے جو میں کھیلوں گا ابھی اس چینل پہ جس میں ٹرکس وغیرہ ہوتے ہیں بہت مزیدار مزیدار کانٹینٹ آنے والا ہے تم لوگ کے لئے تم لوگ بس سپورٹ دکھاؤ ویڈیو لائک کر دو چینل سبسکرائب کر دو اور کمنٹ ضرور کیا کرو بھائی کو موٹیویشن ملتی ہے سمجھے رو بات کو تو دعاوں میں یاد رکھنا بھائی ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی